موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کبھی دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے معاشرے میں سنتے ہیں موکل 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 یہ موکل کیا چیز ہے اللہ اکبر کیا یہ کوئی چیز موکل کے بارے میں کہیں سے ہمیں اس کا ثبوت وغیرہ ملتا ہے اس پر تفصیلات آپ کو دوں گا لیکن آج ساری نہیں دوں گا آج چند ایک باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ وہ سمجھ جائیں تو پھر آگے بات ہو دیکھیں جی بعض لوگ مخصوص عامال کی وجہ سے جن اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں پھر اس سے علاج وغیرہ میں مدد بھی لیتے ہیں اسی جن کو عالم لوگ موکل کہتے ہیں بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے جن کا موجود ہونا اور اس کا جسم انسانی میں حلول کر کے یا کسی اور ذریعے سے اپنا اثر ڈالنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو لوگ پوچھتے ہیں کیا عامل حضرات سے علاج کروانا جائز ہے کہ نہیں وہ عامل حضرات جو آیات کریمہ سے اذکار یا دیگر صحیح چیزوں کے ذریعے مباد چیزوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں ان سے علاج کروانا تو شرعن جائز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں بارال اس پر تفصیل سے پھر کبھی بات کریں گے کہ پھر یہ آیات قرآنی وغیرہ سے علاج تو جیسے الحمد شریف ہے سورہ فاتحہ کا اپنا نام شافیہ ہے الکافیہ ہے پھر سورہ فلق ہے سورة الناس ہے بارال تو اب بعض لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو عامل حضرات جن یا موکل کی مدد سے علاج کرواتے ہیں کیا ان سے علاج کروانا شرک ہے دیکھیں جنات سے غیب کی چیزیں معلوم کرنا اور ان پر اعتماد کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ ایک طرح کا شرک ہے باقی جن کو اپنے قابو میں کر کے اس سے ان معاملات میں جو اجازت ہے مباہ ہے تعاون لینا یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ شرک معاملہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ شرک جادو وغیرہ نہیں ہے تو اینیوے اس میں ایک پوائنٹ تو آپ یہ سمجھ لیں اچھا یہ جو موکل ہوتے ہیں یہ علوی بھی ہوتے ہیں اور سفلی بھی ہوتے ہیں اور موکل علویہ جو ہے یہ وہ موکلات کہلاتے ہیں جو آسمانوں پر رہتے ہیں یہ موکلات صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ریاضت پر بوقت ورد جو ہوتا ہے اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور بحکم الہی حل مشکلات اور حاجات کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں اور پھر یہ آگے موکل علوی کی پھر آگے دو قسمیں بھی بیان ہوتی ہیں اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کریں گے تو اسی طرح جو ہے یہ موکل سفلی جو ہوتے ہیں پھر ان کی بھی آگے اقسام ہوتی ہیں ان پر بھی پھر بات کریں گے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر مزید جاننا ہے یا نہیں جاننا ہے میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی اس پر انفرمیشن دی ہے اس پر ویسے تو بہت انفرمیشن موجود ہے لیکن آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اس میں آپ کا کیا انٹرس لیول ہے معلومات کے لیے اور مزید جاننے کے لیے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں